اقلیں عام رکھنے والا شخص بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہر کمائی کی ایک تاثیر ہوتی ہے انسان جس طرح سے کماتا ہے وہ کام وہ طریقہ آپ کی کمائی کی تاثیر لے کر آتا ہے اور اگر آپ رز کے خلال کمائیں گے تو یقیناً تھوڑے سے پیسوں میں بھی اللہ تعالی کی ذات برکت ڈال دیتی ہے لیکن اگر آپ حرام طریقے سے کمائیں گے تو چاہے آپ پہاڑوں کے پہاڑ بھی حاصل کر لیں سونے کے بنے ہوئے تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی تو دوستو ایک موضوع جس کے سوالات ہمیں میلز اور ویٹس ایپ ڈوفز میں بھی موصول ہو رہے تھے کہ کیا کرپٹو کرنسی کا کاروبار حلال ہے کہ حرام تو دوستو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیوں نہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں اور بنا دیر کیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آیا وہ کونسی ایسی چیز ہے جو حرام کے ذمرے میں آتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں بائنانس میں یا کسی بھی والٹ میں کام کرتے ہیں لہذا کرپٹو سے جڑا کچھ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی دے گی اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس صاحب تو دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ آپ کو پرائنس بونڈ گولڈ کرنسی اور دیگر کاروبار کی معلومات کرپٹو کرنسی کی کاروبار بروت ملتی رہے بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے ایمان کی اور اپنی آخرت کی فگر کرنا کوئی بری بات نہیں یہ جذبہ اگر آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے تو کوئی بری بات نہیں یہ بہت اچھی بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حرام کے ذمرے میں کونسی چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں علماء کی متفقہ رائے کے مطابق ایسی کوئی بھی اماؤٹ جو آپ فکس کر دیتے ہیں اور اس میں آپ کو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو جیسے آپ کے پاس ایک لاکھ رفے کی رقم موجود ہے میں ایک لاکھ کی ہی مثال دوں گا تاکہ آپ آزانی سے سمجھ سکیں اور آپ کو فکس ڈیپوزٹ کوئی بینک کوئی ادارہ کوئی بھی ایسی فرم یا کوئی انسان آپ کو دے کہ آپ کی رقم ہمیشہ سیو رہے اور آپ کو اس کا پروفٹ ملتا رہے لیٹس پوز لاکھ کے اوپر کہیں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو آٹھ سو ملے گا ہزار ملے گا پندہ سو دو ہزار کچھ بھی ملے گا یہ چیزیں اگر آپ کسی سے بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں لیٹس پوز تو یہ سود کے زمرے میں آتی ہے حرام کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ آپ کا اپنا کیپٹل یعنی کہ آپ کا جو اپنا سرمایہ ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا اگر آپ کا اپنا محفوظ رہے گا جس کے آپ کو کھو جانے کا ڈر ہی نہیں ہے تو دوستو یہ ہنڈر پرسنٹ سود کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں چاہے آپ ایک کیلوں کی ریڑی ہی کیوں نہ لگا لیں اگر اس ریڑی میں آپ نے تین ہزار کے کیلے ڈالے ہیں اور اس میں سے دس کیلے بھی اگر خراب ہو گئے تو آپ نے حلال کیا اب آپ سوچیں گے کہ اس میں چار کیلے یا دس کیلے خراب ہونے کا اس سے کیوں تعلق ہے کہ وہ حلال ہو گیا حلال اس لیے کہ وہ کاروبار ہی نہیں جس میں انسان کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو اب اگر آپ شر کے زمرے میں جائیں گے تو یوں آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں یوں تو جوہے میں بھی آپ کو حلال اور حرام کو قرار دے دینا چاہیے کیونکہ اس میں بھی پلاس اور مائنس ہوتا ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا جس میں دل کون دیشہ لگا رہے آپ کو بیماری لاحق کو جیسے کہ لیٹس پوز آپ ایک میچ کھیل لیتے ہیں جوہ کھیل لیتے ہیں اور آپ کو سارے میچ کے درمیان دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میں ہار گیا تو کیا ہوگا اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نہ کرے آپ کو ہارڈ اٹیک یا کوئی بھی ایسی پرابلم پیرلائز ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ کا دل خود گوائی دیتا ہے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری تقریف کا سامنا کرنا پڑا تو دوستو آتے ہیں کرپٹو کرنسی کی طرف کرپٹو کرنسی ایک بالکل حلال طریقہ ہے کمائی کرنے کا جس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ اس میں پانچ ڈالر کا بھی کوئن بائی کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ کے بھی اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں جتنے کے لوز کے ایون کے نقصان کے چانسز صرف پرینٹی پرسنٹ ہوتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن آپ نے اس میں اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے موسٹلی آپ عام زندگی کی مثال لے لیں کہ اگر آپ نے ایک گاڑی بھی خرید رہی ہے تو آپ کیا گاڑی خریدنے سے پہلے اس کا انجن اس کا مارڈل اس کی چیسٹ نمبر چیک کریں گے کہیں کسی نے مارڈل میں ہرا پھیری تو نہیں کی ہوئی کہیں گاڑی کو ریپینٹ تو نہیں کیا گیا ہوا تو لہٰذا دوستو آپ کوئی بھی کاروبار کریں اس میں نفع اور نقصان کا اندیشہ تو ضرور رہتا ہے لیکن ایسے کاروبار جو آپ کی طبیعت بگاڑ دیں جو آپ کی نیندیں حرام کر دیں جو راتوں کو آپ کا سونا اور عذاب بنا دیں آپ کو دوائیوں کی طرف لے جائیں وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے آپ ریپٹوں میں داسیاں بیس ہزار کا کاروبار کر کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی لاکھ نہیں ہوگی ایون کے لوگوں نے وہاں پر بہت اچھی انویسمنٹ کر کے بہت اچھے پیسے کمائے اور ذہن میں رکھئے گا انویسمنٹ دنیا کا پوری دنیا میں چلے جائیں چاہے مسلمان ہو گورے ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو انویسمنٹ کیے بغیر آپ زندگی کی فیلڈ میں کبھی آگے بھاڑی نہیں سکتے رہی بات فکس ڈیپوزٹ کی تو فکس ڈیپوزٹ زیادہ تر وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے آگے بیچے کوئی نہ ہو جن کی جوان اولاد نہ ہو بے اولاد حضرات ہوں جن کا کمانے کا کوئی سریعہ نہ ہو اور ایون کے ان کو کمانے کا شوق بھی ہو لیکن وہ کمان نہ سکیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ کرپٹو کرنسی ایک واحد ایسا کاروبار ہے جس میں صرف آپ نے سمپلی انویسمنٹ کرنی ہے اور یوز کرنا ہے اپنا دماغ دماغ سے آپ نے کام کرنا ہے کوئی بھی زندگی میں آپ کاروبار کر کے دیکھ لیں آپ نے ایک شوق بھی ڈالنی ہے تو آپ اس کے لئے کوئی لوکیشن ڈونتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیسی ہوگی آپ کسی گھڑیا لوکیشن جس کے باہر گتوں کا تبیلہ ہوا آپ وہاں پر تو کاروبار کرنی لیں گے اگزیکلی اسی طرح آپ نے جب کرپٹو میں بھی پیسے لگانے ہیں تو تھوڑا سا دماغ بیوز کرنا ہے فنس ڈیپوزٹ کرپٹو ہے ہی نہیں اگر آپ کسی غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے تو جس چیز میں دوستہ نقصان کا اندیشہ ہو اور آپ کے دل کو دھڑکا بھی نہ لگے آپ پریشان بھی نہ ہو تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حلال کے زمرے میں آتی ہے اور اس پہ بھی علماء کی متفقہ رائے موجود ہے کہ جہاں پر آپ کو اور آنے والے دنوں میں علماء اس کے اوپر بقاعدہ بات بھی کرنے والے ہیں کیونکہ یہ تیزی سے پھیلتا ہوا کاروبار ہے کیونکہ ایک وقت تھا پرائز بونڈ کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا لیکن علماء کے کافی بڑے بینچ نے پرائز بونڈ کو حلال بھی قرار دے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کرے کا نام دے دیا گیا کہ جو چیز کرے میں شامل ہو اور دیکھ لینے کے پاس یعنی کہ آپ کا بونڈ ایڈ سپوس نہیں لگا تو آپ پیسے بھی کیش کروا سکتے ہیں تو دوستو اسے حلال قرار دے دیا گیا یہ بھی بات سچ ہے کہ بہت سے علماء اس بات پہ اتفاقی رہے نہیں رکھتے تھے آپ کو معلوم ہے دنیا کا کوئی ایسے موضوع نہیں ہے جس پہ تمام علماء متفق ہوں ہمیشہ پچاس اگر راضی ہیں تو پچاس نراضی ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہے گا ہوفولی دوستو جس تفصیل سے میں نے آپ کو حلال اور حرام کی ایک چھوٹی سی ڈیمو دی ہے اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آئے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ریسٹ آف لائے ہو رہے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک اور شیئر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور قواربٹ کیجئے گا تاکہ انہیں بھی اسی کی آگاہی مل سکے آپ اگر حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں کیونکہ کاروبار کوئی بھی ہو پیسہ کوئی بھی ہو وہ اپنی ایک تاثیر لے کر آتا ہے اجازہ چاہتا ہوں اتنا بہت سکیال رکھئے گا اللہ حافظ